بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکم واتفادی یا حبیب اللہ اب احرام بھالتے ہی تلبیح مبارک کا آغاز ہو جاتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد و النعمت لکب البلک لا شریک لک سبحان اللہ الحمدللہ حرم کعبہ آ چکا ہے حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہی آپ کو نوافل پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے توافق کعبہ کا آغاز کرنا ہے لیکن آغاز کرنے سے پہلے آپ کی من گھڑت جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر آپ نے توافق کعبہ سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے حجرِ اسود کو بوسا دینا ہے سبحان اللہ حافظ محمد رمضان رضا صاحب جسم کو پاک کرنے کے لیے گناہوں سے اللہ نے کیا ہمیں راستہ عطا کیا ہے اس پتھر کو چومو یار سمجھ نہیں آتی لوگوں کی پتھر کو چومتے ہوئے انہیں شرک نظر نہیں آتا انہیں بیڑت نظر نہیں آتی انہیں دینِ مصطفیٰ میں خامی نظر نہیں آتی پرنامِ مصطفیٰ چھومرے پر ان کو یہ احساس ملتا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی لیکن اللہ نے جس ذات کو اپنی عبادت کے عین ورس میں اس طرح جلوہ گھر کر دیا ہے کہ حقوق و سجود کرنے والوں تسبیحات اور تخبیرات کہنے والوں تلبیح پڑھنے والوں سرہ کامنِ مصطفیٰ سے لپٹ کر یادِ مصطفیٰ کے چراغ روشن کرتے ہوئے السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی یا نبی کیا کہنے نبی تیری شان کے کہ تیرا پروردگار تمہیں سلام بھی عطا کر رہا ہے اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو پابند بھی کر رہا ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنی مرضی سے اللہ کو نہ مانے بلکہ نبی کی محبت کے ذریعے سے جو اللہ کو پسند ہے جو اللہ کی چاہت ہے کہ نبی میرا ہو اور تم عاشق کے مصطفیٰ بن کر اس کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کرو سبحان اللہ حجر اصفر کے ہر بوسے کے بعد آپ کا وجود پاک ہونا شک ہو جاتا ہے اور پھر یہ پانچ روزہ سفر جو حج کے نام سے حج کے عنوان سے آپ کو نصیب ہوتا ہے لمع لمع آپ کو احساس دلائے جاتا ہے انت صفا والمربطہ من شعائد اللہ سے لے کر منا تک مزدرفہ تک عرفات تک اور پھر جمرات تک اور پھر تواف زیارت اور پھر اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں کے ناخروں تک پاس ساف کرنے کا جویہ عمل ہے تاکہ جب تم حجر بید اللہ سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ مصطفیہ میں جاؤ تمہارا وجود بھی پاک ہو چکا ہو تمہارا دل بھی پاک ہو چکا ہو سبحان اللہ آمین تمہارا کردار بھی پاک ہو چکا ہو آج کی اس دعا میں پانچ کروڑ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہوں آپ امید ہے اسے میری حاضری پر اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اور انشاءاللہ ہم مل کر دعا کریں گے